مووی کی شروعات میں جنگل کے بیچ ایک شاندار روڈ کو دکھاتے ہیں جس میں مارٹینہ نام کی لڑکی کار میں جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے فرنڈز یوگو اور لوسی کے ساتھ ان کے فوریسٹ ہوم جا رہی ہوتی ہے یوگو اور لوسی بزرگ ہیں اور لگتا ہے وہ مارٹینہ کے کلک سے ہیں وہاں کا گھر اور آس پاس کی زمین بھی انہی کی ہوتی ہے اور تینوں جنگل میں شکار کرنے اور ہولیڈے انجوائے کرنے آئے ہوتے ہیں انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ وہ روز ایک جانور کا شکار کریں گے اور اس کا ٹیسٹی کھانا بنا کر کھائیں گے وہاں پہنچتے ہی لوسی تھک جاتی ہے اور ہیوگو سے کہتی ہے کہ پاس کے گاؤں میں ایک پب ہے چلو وہاں جا کر دو پیگ مار کر آتے ہیں ہیوگو بھی مان جاتا ہے اور وہ مارٹینہ سے کہتے ہیں تم گھر لوگ کر کے آرام کرو ہم صبح ہونے تک واپس آ جائیں گے اور یہ کہہ کر بھی بہار چلے جاتے ہیں اگلے دن صبح جب میں نہیں لوڑتے تو مارٹینہ انہیں ڈھونڈنے لگتی ہے پھر وہ پہاڑوں کی بیچ ایک بہت ہی سندرے راستے سے ہو کر گاؤں کی اور چل رہی ہوتی ہے ہیگو اور لوزی کا پال تو کتہ بھی اس کے آگے چل رہا ہوتا ہے اب اچانا کتہ بہت بھوکنے لگتا ہے اور وہاں ہی روک جاتا ہے مارٹینہ آگے چلتی ہے تو کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور مارٹینہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آخر اسے کیا روک رہا ہے وہ ہاتھ لگاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سپارٹ پر ایک انیویزیبل دیوار ہے جو وہ آنکھوں کو نہیں دیکھتی لیکن بہت ہی مضبوط ہے مارٹینہ بہت کوشش کرتی ہے پر نہ تو وہ اس کو توڑ سکتی ہے اور نہ ہی اسے کروس کر سکتی کچھ دیر دم لگانے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کرتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے کچھ گھنٹے بعد وہ گھر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور کتے کو ساتھ لے کر چل دیتی ہے اگلے دن صبح وہ پھر اس راستے سے چل کر جاتی ہے کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گئی شاید وہاں کوئی دیواری نہیں ہے یہ میرا وہمی ہوگا اس طرح سوچ کر وہ پھر اس جگہ پہنچ جاتی ہے لیکن اب بھی وہ اس جگہ کو کروس نہیں کر پاتی اسے اب ذرا ڈل لگنے لگتا ہے وہ پھر سے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے کہ راستہ میں ایک بزرگ کپل کو دیکھتی ہے اور لگتا ہے وہ کچھ کام کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر مارٹینہ کو تسلیح ہوتی ہے اور وہ ہیلو ہیلو کہہ کر انہیں پکارتی ہے جب وہ پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی اسے کوئی انویزیبل چیز روک رہی ہوتی ہے لگتا ہے یہاں بھی ایک انویزیبل دیوار ہے اتنا ہی نہیں ان دونوں بزرگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں پتلے ہیں اب مارٹینہ اپنے بائنوکولر سے انہیں کروز اپ میں دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ انسان ہی ہیں جو وقت کے کسی پل میں رک گئے ہیں اور وہیں فریز ہو گئے ہیں مارٹینہ سوچتی ہے کہ اس انویزیبل دیوار کے اس طرف سبھی لوگ مر چکے ہیں اور انہیں درشیوں کے بیچ وہ اس جنگل میں اپنے دن کٹنے لگتی ہے روز کی طرح وہ ایک دن جنگل میں چل رہی ہوتی ہے کیا چانک اسے ایک گائی دیکھتی ہے پہلے تو مارٹینہ ڈر کر دور بھاگتی ہے لیکن پھر وہ اپنے اکیلے پن کے بارے میں سوچ کر گائی کو بھی ساتھ لے لیتی ہے لگتا ہے گائی کی میٹنگ ہو چکی تھی اور وہ روز دودھ دیتی ہے اسے مارٹینہ اپنا چائے اور کافی بنا لیتی ہے بدلے میں وہ گائی کے لیے بہت سارا گھاس کٹ کر لاتی ہے اور بہت میند کر کے اس کی دیکھوال کرتی ہے ایک دن مارٹینہ گھر کے پیچھے والے راستے سے اپنے کار لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ کچھ ہی دور پر گاڑی کسی چیز پر زور سے ٹکرا جاتی ہے لگتا ہے وہاں بھی انویزیول دیوار ہے وہاں سے لگ بک بیس پھوٹ کی دوری پر ایک اور کار بھی اسی طرح رکی ہوتی ہے تب وہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس انویزیول دیوار کی تھکنیس لگ بک بیس پھوٹ ہے اب آپ ہی بتائیے اتنی موٹی دیوار کو کیسے توڑیں یہاں ہٹائیں اور ایسی دیوار کو آپ کیسے توڑیں گے جو دکھائی بھی نہیں دیتی اور نہ جانے کس نے انہیں یہاں لاکہ رکھا ہے یہ کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم اس کا مارٹینہ کو ذرا بھی آڈیا نہیں ہوتا اب اس پرستیتی میں اسے کروس کرنا تو ناممکن ہے یہ سوچ کر وہ مایوس ہو جاتی ہے اور گھر لوٹ آتی ہے اب وہاں بس جانے کی سوہ مارٹینہ کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسی لئے وہ سردی کے موسم سے پہلے اپنی اور گائی کی ضرورت کی ساری چیزیں کھٹا کر کے رکھ لیتی ہے پھر چولے کے لیے ڈھیڑ ساری لکڑیں بھی لاکہ رکھ دیتی ہے یہاں رہ کر اس نے آلو اور کئی ساری سبزیاں بھی اگالی ہوتی ہیں انہیں بھی کاٹ کر رکھ لے چھے مہینے کے کھانے کا اندزام کر لیتی ہے ایک دن وہاں ایک بلی آ جاتی ہے اور مارٹینہ اسے بھی گھر میں رکھ لیتی ہے لیکن اس کا سچا ساتھی اس کا کتا ہوتا ہے اور وہ اس کو بہت پیار کرتی ہے کبھی کبھی وہ جنگر میں جا کر شکار بھی کرتی ہے پہلے دن وہ ہرن کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ٹھیک سیم نہیں کر پاتی اور گھر لوٹ آتی ہے لیکن اگلے دن وہ پھر کوشش کرتی ہے اور اس بار اس کا نشانہ نہیں چھوکتا مرے بھی ہرن کو گھر لے آتی ہے پھر کٹ کر کے ٹیشٹی کھانا بنا کر کھاتی ہے اگلے دن پھر وہ پہاڑ کے اوپر پہنچتی ہے وہاں سورا جر اس کی روشنی سے رنگا و آسمان دیکھ کر وہ پرکرتی کی سندرتہ میں کھو جاتی ہے اور وہی پر سو جاتی ہے جب وہ گھر لوٹتی ہے تو بلی کا بچہ ہوا ہوتا ہے اور اس طرح اس کے دن ہفتوں میں اور ہفتیں مہینہ میں مدل جاتے ہیں اور اس کی زندگی ذرا آرام سے گڑ رہی ہوتی ہے ایک دن اچانک تیز توفان آتا ہے اور برف بھی گرنے لگتی ہے بلی کا بچہ بیچارہ بیمار ہو کر مر جاتا ہے اور مارٹینہ دکھی ہو کر اس کو دفرہ دیتی ہے وہ اپنی روز کی ایکسپریئنسز کو ایک ڈائری میں لکھ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ یہاں کی زندگی کو بھول نہ پائے اور بھاری دنیا سے اس طرح کٹ کر رہتے رہتے اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے وہاں ایک ہی ڈائری ہوتی ہے اور اس ڈائری کے بھڑ جانے تک ہی وہ لکھ سکتی ہے جب اس کی ڈائری بھڑ جائے گی تو یہ کہانی بھی وہیں پر ختم ہو جائے گی کچھ ہی دنوں میں بہت ہی کٹھن جارے کا موسم آ جاتا ہے مارٹینہ بیچاری اب گھر میں ہی بند پڑی رہتی ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں گھر پر ہوتی ہیں اور وہ روز کچھ نہ کچھ پکا کر کھا لیتی ہے لیکن وہ کہیں بہار نہیں جاتی اور سارا دن گھر کے اندر رہتی ہے اسے بیچ گائے کا بچھنا ہوتا ہے اور مارٹینہ ڈیلیبری میں گائے کی مدد کرتی ہے اور بڑی مشکل سے بچھرے کو باہر نکالتی ہے بچھنا پیدا ہوتا ہے اور مارٹینہ اسے بھی سمالتی ہے اور کسی طرح جاڑے کا موسم بھی جاتا ہے اور مارٹینہ گھر پر ہی رہ کر تنگ آ چکی تھی اب اس کی ڈائری میں 25 میں لکھا ہوتا ہے اور مارٹینہ لکھتی ہے کہ اس جنگل میں رہتے رہتے لگواغ ایک سال گزر چکا ہے اور اس بات کی انیورسری منانے میں پہاڑ پر جانے والی ہوں پھر وہ کتے کو لے کر پہاڑ پر جاتی ہے اور شام تک وہاں کا درشن ہا رہی ہوتی ہے جو ہو گیا سو گیا آج سے میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی یہ سوچ کر وہ گھر لڑتی ہے اور وہ پہلے جیسی مایوس نہیں ہوتی اور اپنی ڈائری دیکھنے لگتی ہے اب رتوں کا چکر پھر ایک بار شروع ہوتا ہے گرمی برسات بسند اتیادی موسم آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں پھر ایک بار جادوں کا موسم آتا ہے اور مارٹینہ اس کا سامنا آسانی سے کر لیتی ہے پھر بسند رتوں آتی ہے اور تب مارٹینہ ایک سفید کوئے کو دیکھتی ہے وہ ذرا گھبرائے ہوا لگتا ہے کیونکہ باقی کالے کوئے اس کو بھگا رہے تھے اسے دیکھ کر مارٹینہ کو لگتا ہے کہ یہ بھی میری زندگی کی طرح ہے کیونکہ جنگل میں اکیلا ہے اور پاس کی کسی بھی چیز سے اس کا کوئی سمبند نہیں لیکن پھر بھی وہ گھبرائ کر بھاگا نہیں بلکہ اس نے زندگی کی اصلی مطلب کو سمجھا اور اسے اپنایا اس کوئے میں اپنی سچائی کو دیکھ کر مارٹینہ کو اس سے ہمدردی ہونے لگتی ہے وہ اسے کھانا دیتی ہے اور کچھ دن یوں ہی بھی جاتے ہیں اور مارٹینہ دیرے دیرے اپنی پرانی زندگی بھولنے لگتی ہے ایک دن وہ اپنے کتے کے ساتھ پہاڑ سے لوٹ رہی ہوتی ہے تو اس درشے کو دیکھ کر اس کے سانسی رک جاتی ہے پاگل جیسا دکھنے والا ایک آدمی مارٹینہ کی گائے کے بچڑے کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے لگتا ہے یہ آدمی بھی مارٹینہ کی طرح انیویزیول دیواروں کے بیچ پھنس گیا ہے لیکن شاید وہ مارٹینہ جیسا سلجاوہ انسان نہیں اور یہاں اکیلے رہ کر پاگل ہو چکا تھا اس آدمی کو ایسی گھیونی حرکت کرتے دیکھ مارٹینہ کا اپنے لگتی ہے اس کا کتہ اس آدمی کو اٹیک کرنے جاتا ہے لیکن وہ اس پر کلاری چلا دیتا ہے یہ دیکھ کر مارٹینہ پیچھے کے دروازے سے گھر میں جاتی ہے اور اپنی بندوق لے کے آتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور بچڑا مر گیا ہوتا ہے مارٹینہ کے پریوار کے دونوں صدستے کو گھائل کرنے والے آدمی پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو لگا تار شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے وہ بچڑے کے پاس بھاگتی ہے جو مر چکا ہوتا ہے پھر وہ کتے کے پاس جاتی ہے اور اسے گود میں لے کر رونے لگتی ہے کچھ دیر میں بیچارہ مر جاتا ہے مارٹینہ اس پاگر آدمی کی لاش کو کھیچ کے لے کے جاتی ہے اور پہاڑ سے نیچے دھکیل دیتی ہے پھر وہ اس بچڑے اور اپنے کتے کو بڑے سمبان کے ساتھ دفناتی ہے اور ان کا انتیم سنسکار بھی کرتی ہے اگلے دن سے وہ اپنی اس اکیلی زندگی کو بھی اپنا لیتی ہے اپنی گائے کو گھاس چرانے لے جاتی ہے اس سال بھی وہ آلو اور کئی پھلو گاتی ہے اور دوبارہ جھاڑے کا موسم آتا ہے پھر ایک دن وہ ڈائری میں فیبری 25 لکھتی ہے یہی ڈائری کا آخری پنہ ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ نہیں لکھ پائے گی ان باتوں کو اسے اپنے دل میں رکھنا ہوگا اور اس امید میں باقی کی زندگی گزانی پڑے گی کہ اسے یہاں سے کوئی لینے آئے گا اس کے چاروں اور کی یہ انیویزیبل دیوار کسی طرح گر جائے اور اس جنگل سے باہر کا راستہ کھول جائے اسی پرارتھنا کے سیوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی پنوں کے ختم ہو جانے سے وہ لکھنا بند کر دیتی ہے اور دوستوں ہماری یہ مووی بھی یہاں پر ختم ہوتی ہے زندگی ایسی ہے دوستوں اس میں ہمیں دی اینڈ نہیں ڈھونڈنا ہے بلکہ یہ جیسی بھی ہے اسی اسی روپ میں خوشی سے اپنانا ہے لکش ضروری ہے لیکن اصلی سیکھ تو ہمیں راستے میں ملتی ہے ہے نا دوستوں تو اس بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر سرور کیجئے اور فائنلی تھنکس ور واشنگ